السلام علیکم عورت کا گھر کے فریض اور ذمہ داریوں سے دامن چھڑانا اپنے لیے ناچاکیوں اور نفرت کے پہاڑ کھڑے کرنے کے مترادف ہے کوئی بھی پیشہ اپنا لینے کے باوجود عورت کر کے کاموں سے ہرگز ہرگز نجات نہیں پاسکتی لڑکیوں کے لیے کھریلو کام کاج کی تعلیم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سکول یا کالج کی تعلیم سکولوں کالجوں میں ہوم اکنامکس بطور ایک مضمون پڑھایا جا رہا ہے لیکن یہ مضمون ہر ایک لڑکی کے لیے پڑھنا لازمی نہیں اپشن ہے یہ نہیں جس کا جی چاہے پڑھ لے جس کا جی چاہے نہ پڑھے اس طرح کچھ لڑکی ہیں جو دوسرے مضمین کو پڑھنے کی محنت سے بچنا چاہتی ہیں ہوم اکنامکس لے لیتی ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کالجوں میں ہوم اکنامکس کی تعلیم ایک لڑکی کو وہ سب کچھ سکھاتی ہے جو آپ عام گرانے کی عورت کے لیے ضروری ہے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ پسند کریں گے کہ ہماری لڑکی صرف چار سار کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد صرف دو چار انگریزی کھانے بنانے کے قابل ہو جائے ضرورت تو اس تعلیم کی ہے جو لڑکیوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنا گھر بساتے ہی اس کو خوبصورتی سے چلا سکیں مہنے میں سو بار گھر کے خرص کے حساب کا رونا روئے بغیر اسے اچھی طرح چلا سکیں ہماری زندگی میں عجیب چلن چل نکلا ہے اگر یہ کھا جائے کہ لڑکیوں کو بچوں کی دیکھ بال کے طریقوں سے واقعیت ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اسے کہیں آیا نرس کا کام تو نہیں کرنا ہے اس طرح کھانا پکانے اور دوسرے گریلو کام کائے سے جانکاری کو باورچی اور ہوتل چلانے کا کام کہہ کرنا کو چڑھائی جاتی ہے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ کھانا داری کا سارا کام نوکر اور آیائیں کر سکتی ہیں نتیجہ زہر ہے پورا گھر چوپٹ اور اگر چوپٹ نہیں تو اس بات کرونا ضرور ہے کہ کیا کیا جائے آج کل نوکر اور اچھی آیا ہیں تو ملتی نہیں اس پر رد عمل کے طور پر کئی پرانے کیال کی عورتیں خواتین کی تعلیم ایک کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ اگر شادی کے بعد بیٹی کے گھار کی سکھ شانتی چاہتے ہوتی اسے تعلیم مات دو اور اگر تعلیم دو بھی تو وہ سادہ بی ایم میں تک ہو اگر پیشہ ورانہ تعلیم دی گئی تو لڑکی کسی کام کی نہیں رہ گئی ہوتا بھی یہی ہے کہ یا تو اس قسم کی تیکنیکل تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں عملی زندگی میں نام پیدا کر لیتی ہیں اور گھریلو وہ حملات میں کچھ مردانہ قسم کی زندگی گزارنے لگتی ہیں اور اگر وہ کوئی نوکری وغیرہ نہ کریں تو ان کی حالت عام پڑھ لیتی عورتوں کے مقابلے میں بھی کئی بہتر ہوتی ہے اس مشکل کا حال ایک ہی ہے کہ ہمارے گھروں میں اور خصوصاً متوسط طبقے کے قرآنوں میں امور خانہ داری سے واقفیت پر اتنا ہی زور دینا چاہیے کہ جتنا کبھی پہلے دیا جاتا ہے چونکہ آج کل کی لڑکیاں گھر کی چار نواری کے اندر نہیں رہتی اس لیے اس بات کا اتمام بھی ہونا چاہیے کہ ایک تعلیمی دارے میں خواہ اس کی نویت کتنی بھی ٹیکنیکل کیوں نہ ہو عورتوں کی مقصود تعلیم کا بندوبست ضرور ہو جہاں کئی بھی مخلوق تعلیم دی جاتی ہے وہاں بھی لڑکیوں کے لیے ایک علیہ دا کلاس کا بندوبست کر لیا جانا چاہیے خاص تعلیمی داروں میں بھی امور خانہ کی تعلیم سے جو کتائی برتی جا رہی ہے وہ ختم ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کے بغیر عورت اور سب کچھ تو بن سکتی ہے لیکن صحیح معنوں میں عورت نہیں بن پاتی